اسلام علیکم میں ہوں آرفہ بابر اور ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے فش بہت ہی سیمپل طریقے سے اونلی ٹو انگریڈینٹس کے ساتھ ہم یہ فش بنائیں گے اور یہ بہت ہی سپائسی فش بنے گی تو چلیے جھٹ پٹ سے ہم فش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے فش کے پیسیز لے لئے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت فش کے پیسیز ہے یہ ملی فش ہے اور یہ بالکل تازہ ڈیم کی فش ہے میں آپ کو فش بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے یہ ملی فش ہے اور یہ کافی بڑے سائز کی ہے اور یہ بہت ہوتی ہے اور میں نے اسی فش کے پیسیز لئے ہیں اور یہ ساتھ اس کے سنگھاڑا ہے سنگھاڑا بھی بہت ہوتی ہے اس میں کانٹا بھی نہیں ہوتا اور یہ بہت ہوتی ہے لیکن جو ملی ہے ملی کا ٹیسٹ مجھے سب سے بیسٹ لگتا ہے اس میں کانٹا بھی نہیں ہوتا اور یہ بہت ہی زبردار ہے بچوں کے لئے تو بہت ہی اچھی ہے کیونکہ اس میں کانٹا نہیں ہوتا اور آرام سے ہم کھا سکتے ہیں اور یہ بلکل تازہ ہم نے ڈین سے لائی ہے تو چلیے اب ہم اس کو بھائی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک بول لیا ہے اور اب ہم مسالہ تیار کریں گے اچھا ہم اس میں صرف ٹو انگریڈینٹس یوز کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے چیلی فلیکس لیا ہے کیونکہ ہم زیادہ انگریڈینٹس اس میں استعمال نہیں کر رہے تو یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون چیلی فلیکس لے لیا ہے اور سالٹ ایز ایز ایک ایک وائرمنٹ آپ اس میں سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں اور آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اور اس کے ساتھ ہم اس میں لیں گے لیمن جوز اچھا لیمن جوز کو ہم مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھا فش کی میں نے اور بھی ریسپی بنائی ہے میں نے ہول فش بھی بنائی ہے اور فش فلیٹس کی بھی ریسپی بنائی ہے تو میں آپ کو اس کا لنک میں اوپر میں نے دے دیا ہے آپ وہاں پہ جا کے فش کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اور دسکرپشن باکس میں بھی میں اس کا لنک دے دیتی ہوں تو آپ وہاں سے بھی فش کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم فش کو ایک ایک پیسیز پہ ہم اچھی طرح مسالہ لگا لیتے ہیں اس طرح سے یہ بہت ہی سپائسی فش بنے گی اسی طرح سارے پیسیز کو ہم مسالہ لگا لیں گے ساری طرح سے اچھی طرح اس کو کور کر لیں تو یہ ہم نے مسالہ لگا لیا ہے اور اب ہم اس کو بیس منٹ کے لیے میرینکڑوں کو کور کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو بینی فش کو مرینکڑ کر لیا ہے تقریبا بیس منٹ کے لیے تو آپ اگر چاہیں تو آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھی میرینکڑ کر سکتے ہیں آب دو گھنٹے کے لیے بھی کار سکتے ہیں آب علیہ کر لیں وہر نائٹڑ دل بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت زبردست اور بھی تیسٹی بنتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو اس لئے میں نے اس کو بیس منٹ کے لئے ملینٹ کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک پین میں اوائل لیا ہے اوائل میں نے زیادہ نہیں دیا اولی ٹیبر سپون لے سکتے ہیں ہم اور یہ ہم اس کو سٹر فرائے کریں گے ڈیپ فرائے نہیں کروں گی میں اور نہ ہی میں اس کو شیلو فرائے کروں گی اولی سٹر فرائے کریں گے اچھا دس منٹ کے لئے ہم اس کو میڈیم فلیم پر ہم اس کو بنائیں گے اور زیادہ ہائی نہیں کریں گے کہ جل جائے اور نہ ہی بہت لو رکھیں گے کہ یہ سوگی ہو جائے تو ہم اس کو میڈیم فلیم پر دونوں سائٹوں سے دس دس منٹ کے لئے کوک کریں گے تو دس منٹ کے لئے ہم نے اس کو ایک سائٹ سے کوک کر لیا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے گولڈن براؤن اور اب ہم اس کے سائٹ کو کرتے ہیں چینج یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے اس کا گولڈن براؤن سا ہے وہ زبردست لگ رہا ہے بہت تو اب ہم اس کو کور کریں گے اس کو ہم دس منٹ کے لئے کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے پوک ہو جائے تو لیجئے یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت فش بنی ہے اور سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت زبردست لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے اب ہم آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے مسالے بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس دو منٹ میں آپ فش کو بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے کوئی زیادہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست بنے گی ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ فش کس طرح سے بنائی ہے اتنی اچھی ریسپی ہمیں بھی دیجئے اور یہ واقعی کمال ہے آپ کھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ ریسپی بہت ہی زبردست ہے آپ بہت اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں فش بنانے میں اور بہت ان کیا کیا مسالے پیس پیس کے ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کرتے ہیں لیکن یہ بیلکل سمپل طریقہ ہے کیونکہ مجھے زیادہ وہ جنگٹ میں پڑھنا پسند نہیں ہے تو میں اسی طرح جلدی جلدی سے کوئی بھی ایک چیز کو تیار کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی بہت اچھی فش ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو ریش اوٹ ہم نکال لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس پہ لیمن شیمن لگا کے تو اس کو ہم بس کر لیتے ہیں ڈیکوریٹ تو اب ہم اس کو سرپ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے آپ کے گھر اگر مہمان آئیں یا آپ کا اپنا دل چاہ رہا ہو فش بنانے کا تو آپ اس طرح سے فٹا فٹ سے فش کو تیار کر سکتے ہیں دو منٹ کے اندر تو یہ دیکھئے کتنی زبردست ہماری فش تیار ہو چکی ہے آپ اس کو کھائیں گے تو ضرور مجھے دعائیں دیں گے تو یہ تھی آج کی ہماری ریسپی آئی ہوف آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ریسپی اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو پھر ملیں گے پھر کسی نئی چیز کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آرفہ بابر کو دیجئے اجازت تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ